بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میڈیسن ادر استعمال کرنا چاہتے ہیں کوئی شک کرو لیکن اللہ کو یاد کرو اللہ کے طریقوں سے اللہ کو یاد کرو میڈیسن تب ہی اصل کرے گی جب رب کو یاد کرو گی اجازت بھی اتنا برزدہ خیال لکھی ہے اللہ حافظ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم میرے پیارے سسکرائبر میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں جانتی ہوں کہ ہر کوئی دل پریشانی میں مقتلع ہے تکلیف میں مقتلع ہے میری دعا ہے کہ اللہ باقی آپ کی تکلیفیں پریشانییں ختم کر دے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانی جا رکھی ہوں بہت ہی نایاب ہے یہ جادو کا توڑ کرنے والا وظیفہ ہے جادو کا اثر ختم کرنے والا وظیفہ ہے انشاءاللہ اگر کسی کے گھر میں جادو یا کوئی جادوی چیز یعنی تغییز یا کوئی تغییز گھنڈے یا کسی نے آپ کے پر کوئی ایسی مصیبت آپ کے اوپر چھوڑ دی ہو یہ جادو کے ذریعے پریشانی ہو تو آپ لازمانی عمل کیجئے گا میرے پیار سے خاتون آئی تو کہنے لگی کہ میں نے گھر میں خرگوش رکھے ہیں میں نے اس کو کہا کہ آپ نے آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کوئی جانور کوئی پرندہ تو نہیں ہے تو کہنے لگی کہ ہاں میں نے گھر میں خرگوش رکھے ہیں میں نے کہا ان خرگوشوں کو کسی نے وہ جادو ان خرگوشوں کے اوپر کیا تھا جو وہ خرگوش اس کے گھر میں تھے تو میں نے اس کو کہا فوراں وہ خرگوش جو ہے آپ نے جنگل میں چھوڑ آنے ہیں وہ خرگوش جنگل میں چھوڑ آنے ہیں تو اس میں کہا ٹھیک ہے لیکن میں نے کہا آپ دیکھنا چاہتی ہیں آپ کے گھر میں جادو ہے کہ نہیں تو آپ صرف اتنا کریں کہ جو میں آپ کو عمل بٹا ہوں گی وہ کر کے آپ نے وہ دودھ یا کسی جو چیز وہ کھاتے ہیں اس پر رکھ دیجئے گا آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر بعد وہ چیز سرخ یا اگر سرخ ہے تو وہ کالے رنگ میں بدل جائے گی اور اگر اور کلروں میں ہے تو وہ سرخ رنگ میں بدل جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے تین مرتبہ آیت الکرسی تین مرتبہ سورے خلاص تین مرتبہ سورے ناس اور تین مرتبہ سورے فلک یہ سب پڑھ کر اور سورے جن کی پہلی آیات پڑھ کر آپ نے وہ چیز پر پھوک مار کر آپ نے رکھ دینی ہے اگر آپ نے پتہ لگانا ہے نا کہ آپ کے گھر میں جادو ہے کہ نہیں آپ اپنے پہلے جو گھر میں اگر کوئی پرندہ رکھا ہے اس پر کریں اگر کوئی آپ میں مطلب کہ جن مطلب کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی چڑیل ہے یا کوئی ایسا سایا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پرندہ یا کوئی جانور ہے آپ نے اس کو جو میں نے امیل آپ کو بتایا ہے وہ اس کے عادے پڑھ کر اس چیز پر پھوک کر آپ نے اس کے عادے ڈال دینا ہے یا اگر وہ سرک کلر کیا کوئی چیز اس کو ڈال دینا ہے تو وہ سیاہ رنگ میں بدل جائے گی ہلکہ ہلکہ سیاہ رنگ بدلنے لگے گا تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے گھر میں جادو ہے اور اگر کوئی اور چیز ہوگی تو سمجھ لیجئے گا اگر جیسے آپ کوئی اور چیز ڈال دے کوئی سجزی ڈال دے کوئی ایسی چیز ڈال دے تو اپنے ہاتھ سے جو گھر کا سربراہ ہے بس وہ ڈالے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے گھر میں جادو ہے کہ نہیں ہے اسی عمل کے ساتھ بیادہ دیجئے گا اپنا بہت دیدہ سیاہ رکھئے گا عمل کر کے دیکھیں ہر عمل موسیقی